بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں دوستو آپ زندگی کو بھرپورتری سے انجائے کر رہے ہوں گے تو آج جو میں ٹاپک کے لائے ہوں آپ کے لیے وہ سی پی سی کا آڈر ون ہے اور اس کے رول ون سے لے کر تھرٹین تک اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے پارٹی ٹو سوٹ یہ آپ اس کو فریق مقدمہ کہہ سکتے ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپریٹ پر جسٹس کائنڈ لے اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری خوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بل آئیکن جب ابرے گا تو اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کی طرح تو سی ایر پی سی کا یہ جو پہلا آڈر ہے پارٹی ڈیسو یا فریقہ این مقدمہ تو اس کے جو سب سے پہلا جو رول ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون شخص جو ہے وہ فریقہ مقدمہ یا مدہی بن سکتا ہے کون کون سے لوگ ہیں جو مدہی بن سکتے ہیں یا کون سے اشخاص ہیں جو مدہی بن سکتے ہیں اس کے بارے میں رول بھن کے اندر وضعات کی گئی ہے تو دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرتی ہیں تو اس کے اندر ایک پلینٹف بھی ہوتی ہیں اور ڈیفینڈنٹ بھی ہوتی ہیں بعض اوقات ایک پلینٹف ہوتا ہے بعض اوقات ایک سے زیادہ پلینٹف ہوتے ہیں یا کئی دفعہ بہت زیادہ پلینٹف ہوتے ہیں اور ڈیفینڈنٹ ایک ہوتا ہے اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جو کہ پلینٹف ایک ہوتا ہے اور ڈیفینڈنٹ بہت سارے ہوتے ہیں تو اب یہ جو فریقین مقدمہ یا مدعی جو ہوتے ہیں یہ کون کون سے لوگوں ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں انہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ پلینٹیف بن سکتے ہیں اب اس میں انہوں نے کہا کہ جب کسی شخص کا کسی ایٹ کی وجہ سے کسی اومیشن کی وجہ سے کسی سیریز اف ایٹ کی وجہ سے یا سیریز اف اومیشن کی وجہ سے یا کسی ٹرانزیکشن کی وجہ سے یا سیریز اف ٹرانزیکشن کی وجہ سے کسی بندے کا کوئی رائٹ اگر وائلیٹ ہو جاتا ہے اگر کہیں اس کی حق تلفی ہو جاتی ہے کہیں اس کو انصاف چاہیے یا اس کی انصاف کی تقاضی پورے کرنے کے لیے اس کو عدالت آنا پڑ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ شخص مدعی بن سکتا ہے اور وہ ان تمام لوگوں کو مدعی بنا سکتا ہے کہ جن کا حق جو ہوتا ہے وہ انفرینج ہوتا ہے کسی ایٹ کی وجہ سے کسی اومیشن کے وجہ سے کسی ٹرانزیکشن کے وجہ سے یا کسی سیریز آف ٹرانزیکشن کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے ایک بندہ ہے چاہے دو ہیں چاہے دس ہیں چاہے بیس ہیں چاہے پچاس ہیں جب ان کو کسی ایک بندے کے خلاف یا ایک سے زیادہ بندوں کے خلاف یا بہت سے لوگوں کے خلاف جب حق تلفی ہوئی ہو یا ان لوگوں نے ان کی حق تلفی کی ہو وہ سارے کے سارے لوگ اس مقدمے کے اندر پارٹی بن سکتے ہیں وہ خانہ مدہی کے اندر آ سکتے ہیں وہ مدہی بن سکتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول ٹو ہرڈر ون رول ٹو اب عدالت کے نوٹس میں جب یہ بات آ جائے کہ یہ جو مقدمہ دائر ہوا ہے اس مقدمے کے اندر کوئی شخص جو ہے یا کوئی اشخاص جو ہیں کہ جن کی وجہ سے مقدمہ جو ہے وہ توالت اختیار کرتا جا رہا ہے یا ان کے کوئی ایکٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ تاخیر کا سبب بن رہا ہے یا اس سے وہ کوئی باعث ہیں یا کوئی ایسی چیزیں کہ جو سماعت مقدمہ کے اندر رخنا اندازی کر رہی ہے تو پھر جج صاحب جو ہے وہ حکم صادر کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا مقدمہ جو ہے وہ الگ سے ٹرائل کریں یا الگ سے سماعت کروا سکتے ہیں یا اس کو یا جو بھی حکم صادر کر سکتے ہیں جی کہ وہ آپ اس کو الگ کریں اور وہ الگ کرنے کے کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھری رول تھری کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی کون کون سے لوگ ہیں جو مدعالے بن سکتے ہیں جو ڈیفینڈنٹ بن سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے وہی بات کیا ہے جو رول ون کے اندر کی تھی رول ون کے اندر انہوں نے کہی تھی کہ کسی ایکٹ کی وجہ سے کسی اومیشن کے وجہ سے کسی ٹرانزیکشن کے وجہ سے کسی سیریز آف ایکٹ کے وجہ سے یا کسی ٹرانزیکشن سیریز آف ٹرانزیکشن کے وجہ سے اگر کسی بندے کا یا کسی بندے بہت سے بندوں کا یا اشخاص کا یا بہت سے لوگوں کا جب حق تلفی ہوتی ہو جہاں ان کو جہاں وہ کوئی رائٹ اپ ایزمنٹ انجائے کر رہے ہوں یا کئی وہ ایسا رائٹ انجائے کر رہے ہوں ان کا حق متاثر ہو تو وہ مدہی بن سکتے ہیں تو اب اس کے اندر انہوں نے مدہلہ کی بات کیا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں مدہلہ بن سکتے ہیں اب جن لوگوں نے جن لوگوں نے یہ مقدمہ کیا جن لوگوں کے خلاف مقدمہ کیا اور وہ لوگ سمجھتے ہوں جن لوگوں کے خلاف مقدمہ کیا گیا ہو وہ کسی ایٹ کی وجہ سے ان کے کسی ایٹ کی وجہ سے ان کے کسی ٹرانزیکشن کی وجہ سے ان کی کسی series of act کی وجہ سے کسی series of transaction کی وجہ سے یا ان کے کسی omission کے وجہ سے جہاں بہت سے لوگوں کا حق وائلیٹ ہوا ہو تو انہوں نے ان لوگوں کو اگر مقدمے کے اندر ان کو party بنایا ہو تو یہ سارے کے سارے لوگ اس مقدمے کے اندر یہ مودالے ہوں گے اور جب انہوں نے یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا حق بنتا ہے اس میں جو act وائلیٹ ہوا ہے اس میں ہمارا حق ہے جو انہوں نے act کیا ہے یا کوئی امیشن کیا ہے یا سیریز ایفیکٹ کیا یا ٹرانزیکشن کی ہے اس میں اگر یہ سمجھیں کہ ہمارا حق جو ہے یہ وائلیٹ ہوتا ہے ہم لیگل ہیں ہم حق پر ہیں ہم قانونی طور پر ادھر ڈومیننٹ ہیں ہمارے پاس ریکارڈ ہے ہمارے پاس ہیوی ڈینس ہے تو ہر وہ بندہ جس کا وہ سمجھتا ہو جی کہ عدالت میرا حق مجھ سے لے کر کسی اور کو دلوا سکتی ہے یا میری عدب موجودگی کی وجہ سے کسی دوسرے کو جا سکتا ہے یا اس کے اندر جو بھی صورتیال پیدا ہو سکتی ہے وہ اس کے اندر مدعی بڑھ سکتا ہے اگر انہوں نے پلینٹیف نے ان کو مدعی بنایا ہے اگر نہیں بنایا ہے تو یہ بندہ اپنی اپلیکیشن سر سے الگ سے درخواست دے کر بھی اس مقدمے کے اندر اگر وہ پلینٹیف بننا چاہے تو پلینٹیف بن سکتا ہے اگر دیفینڈنٹ بننا چاہے اس میں انہوں نے عدالت کی جو ہے وہ دسکریشن ہے چاہے وہ کسی پلینٹیف کے آگ میں مقادمہ سادر اپنے ڈگری سادر کرے یا بہت سے پلینٹیف کے آگ میں سادر کرے یا کسی دیفینڈنٹ کے آگ میں سادر کر دے یا فیصلہ جو ہے کسی بہت سے دیفینڈنٹس کے خلاف سادرہ کر دے یہ پھر عدالت کا مسئلہ ہے عدالت میں وہ جو ہے وہ میرٹ اپنی کیس دیکھنے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کے رائٹس جو ہیں سیور رائٹس جو ہیں اگر یہ انفرنج ہوئے ہیں ان کو ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے ڈیٹرمن کرنے کے بعد پھر یہ عدالت کی سعودیت کی اوپر ہے چاہے وہ پلینٹیف کے آگ میں یا پلینٹیفز بہت سے پلینٹیف کے آگ میں اگر فیصلہ کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر دیفینڈنٹ کے آگ میں اگر فیصلہ کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اس کے بعد رول فائیو آ جاتا ہے آرڈر ون کا رول فائیو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ ڈیٹرمنٹ بنائیں وہ جو آپ ریلیفز سیکھ کر رہے ہیں اس کے اندر انٹرسٹڈ بھی ہوں یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ نے کسی بندے کے خلاب کوئی ریلیفز سیکھ کیا ہو اور وہ بندہ اس ریلیف کی اگینٹ نہ اس کے اگینٹ وہ جا سکتا ہو اور نہیں اس کا کوئی مفاد اس کے ساتھ ببستہ ہو تو وہ بندہ پھر اس کو اگر ریلیفننگ لینا چاہتا یا اس کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے تو مثال کے طور پر مزید آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو دادرسی یا ریلیف جو ہے آپ عدالت سے مانگ رہے ہیں وہ دادرسی یا ریلیف جو ہے ایک مدلعہ اس کے اندر انٹرسٹڈ نہ ہو یا دو مدلعہ اس کے اندر انٹرسٹڈ نہ ہو یا سارے اس کے اندر انٹرسٹڈ نہ ہو اور مثال کے طور پر جو مقدمہ ان کے خلاف دائر ہوئے تو اس کے اندر ہو سکتے ہیں وہ انٹرسٹڈ نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے جو مقدمہ کا رنیف آپ کو مطلب ہو دوسرے کو بھی مطلب ہو یا ان کے مفادات کے گیسٹ ہو اگر ان کے مفادات کے گیسٹ نہیں ہے تو ان کے انٹرسٹ ہی نہیں رکھیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے جی آ جاتا ہے رول سکس رول سکس میں یہ کیا ہے کہ معاہدے میں شامل ہونے والا فریق یا فریقین کی ایک ہی معاہدہ میں ذمہ داری اگر مثال کے طور پر جی کوئی ایسا مقدمہ عدالت کے اندر آتا ہے جس کے اندر فریق اول بھی ہے اور فریق دوئن بھی ہے وہ ایک دوسری کے کہیں مقدمہ لے کر آتی ہیں اور اس کے اندر وہ دس لوگوں جو ہیں وہ اس کے اندر ان کی لائیبیلٹی بنتی ہے کسی ایٹ کو کرنے کی یا کسی ایٹ کے اومیشن کی یا کسی ٹرانزیکشن کی یا سیریز اپ ٹرانزیکشن کی اگر ان کی وہ بنتی ہے ذمہ داری بنتی ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کی روح سے اس معاہدے کی روح سے وہ اس کے اندر وہ ریسپونسبل ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں کو آپ اپنے مقدمے کے اندر فریق بنائیں اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے جی کہ آپ ایک آت مقدمہ کو چھوڑ دیتے ہیں باقی نو لوگوں کو آپ بنا دیتے ہیں دس لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے خلاف اگر عدالت بھی گئی پاس کر دیتے ہیں دسمہ از خود ہی بریوں سے مہ جاتا ہے تو اس میں جو بھی ددہ سی آپ کو مطوب ہے وہ شاید دوسری کو نہ ہو اور اس میں دوسری بات انہوں نے کہی کوئی بھی فریق مقدمہ بن سکتا ہے امسال کے طور پر ایک بندہ ہے یہ آرڈر سکس آرڈر ون رول سکس کی بات ہو رہی ہے ایک بندہ ہے اس کو آپ نے فریق مقدمہ نہیں منایا لیکن وہ اس کا انٹرسپ کوئی اس معاہدے کے ساتھ وابستہ ہے کہ جس کو بنیاد منا کر آپ نے دعویٰ کیا اور اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ وہ خانہ ملکیت اپنا خانہ مدہی کے اندر آ کے وہ پارٹی بننا چاہتا ہے تو وہ اس طرح بھی بن سکتا ہے اگر وہ خانہ دیفینڈنٹ کے اندر آ کے وہ پارٹی بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر بھی پارٹی بن سکتا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر معاہدے کی روزی اس بندے کا کوئی حق جو ہے اگر اس کی حق تلفی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے وہ دیفینڈنٹ بن جائے گا اگر اس کا حق جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے تو وہ پلینٹر فان لے آئے گا تو یہ رول سکس میں یہ ہے کہ جو معاہدی کے رسپانسبلیٹی ہوتی ہے اس کو مدن نظر آکے کوئی بند اگر پارٹی بننا چاہے تو بن سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے آڈر ون کی رول سیمن آ جاتا ہے اب رول سیمن کے اندر یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر کوئی مدھئی شک میں مبتلا آ جائے اس کو ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے کہ وہ کس بندے کے خلاف کس ڈیفینڈنٹ کے خلاف وہ اپنا دادرسی سیکھ کرے بعض اوقات وہ معاہدات کی نویتی کچھ ہے اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں مدھئی کے لئے ڈیٹرمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں جو فریق دوئیم کے اندر جو پہلا فریق ہے دوسرا فریق ہے تیسرا فریق ہے فریق دوئیم کے اندر اس میں میں کس کے خلاف فریق اپنا ریلیف سیکھ کروں تو پھر ایسا جب معاملہ اپنا مدھئی کی سامنے آ جائے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے جو ڈیفینڈنٹ ہے ان کا وہ ڈیٹرمنٹ کرے اور اس کو کس ڈیفینڈنٹ کے سیکھ کس حد تک ریلیو مطوب ہے تو وہ یا تو پھر وہ ان کے وہ ڈیٹرمنیشن کر کے عدالت کے اندر وہ دعوت دائر کرے گا اگر وہ ڈیٹرمنیشن نہیں کر سکتا تو پھر وہ جتنے بھی لوگ ہیں ڈیفینڈنٹ کے زمرے کے اندر آتی ہیں اور اس کو نہیں پتا لیکن وہ شک کے اندر مبتلا ہے تو اس کو چاہیے پہ کہ وہ سب لوگوں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ڈیفینڈنٹ بنا دے پھر عدالت کی وہ ہوتی ہے ڈیسکریشن پہ ہوتی ہے کہ وہ پارٹیز کے رائٹ کو ڈیٹرمنٹ کر کے وہ پھر بتا سکتے کہ ڈیفینڈنٹ نمبر وان ٹو ٹری فور یا ڈیفینڈنٹ نمبر فور یا ڈیفینڈنٹ نمبر وان جو بھی اس کا ریسپانسبل ہے اس دردرسی کے مطابق عمل کرنے کا تو وہ عدالت اس کے اوپر ڈیٹرمنٹ کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں رول آٹھ رول آٹھ میں یہ کہا گیا کہ نمائندہ سوٹ ریپریزنٹیٹیو سوٹ بعض قاتل اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتی ہیں جن کو کسی ایک مندے کے خلاف یا ایک ادارے کے خلاف یا ایک کامبنی کے خلاف یا ایک پارٹی کے خلاف ان کو بہت سے لوگوں کو کوئی ان کا رائٹ ہی ہوتا ہے وہ وائلیٹ کیا ہوتا ہے یا ان کو کوئی حق غزب کیا ہوتا ہے یا ان کو حق نہیں دے رہے ہوتے تو یہ اگر بیس تیس پچیس پچاس لوگ ہیں تو پھر عدالت کے اندر جب ہی آئیں گے تو پھر عدالت ان کو پرمیشن گرانڈ کر سکتی ہے کہ تم یا اپنے آپ میں سے کسی ایک بندے کو سلیکٹ کر لو تو وہ آپ کا عدالت کے اندر آئے وہ مقدمے کی سماعت کرے پھر باقی لوگ جو ہوتے ہیں اس کو اپنا مختارامہ دے دیتے ہیں اور وہ ان سب کی طرف سے وہ پھر مقدمے کی پیروی کرتا ہے وکیل آئر کرتا ہے اس کے اندر شہادت دیتا ہے خرچہ داخل کرتا ہے اپیل کرتا ہے جو بھی ہوتا ہے اور اسی طرح اگر بہت سے ڈیفینڈنٹ ہو تو پھر عدالت کسی ایک کو جو اپریو اپروپیویٹ سمجھتی ہو جس کو مناسب خیال کریں اس کو کہہ سکتی ہے کہ بھئی آپ آج اور ان سب کی طرف سے اپنا مختارنامہ دے دو یا آپ اس میں موصلہ مشرح کر کے کسی ایک بندے کو آگے کر دیتے ہیں بھئی آپ کو مختارنامہ دیتی ہیں اور آپ کی اوپر اعتماد کرتی ہیں تو آپ وہ عدالت کے اندر ہمارے مقدمے کی پیروی کرو تو وہ جو مقدمہ ہوگا وہ جو مختارنامہ ہوگا وہ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے یعنی اٹیسٹرڈ ہونا چاہیے اس کے پاس آ جاتی ہے جی آرڈر ون کا رول نائن اب رول نائن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ مز جائنڈر یا نان جائنڈر کی بنیاد پر کسی دعوی کو خارج نہیں کیا جا سکتا عدالت کے سامنے یہ فریکین جو ہوتے ہیں ان کے question of their civil rights ان کو determine کرنا ہوتا ہے question of law کو determine کرنا ہوتا ہے question of fact کو determine کرنا ہوتا ہے mix questionable and fact کو determine کرنا ہوتا ہے اور اس میں عدالت میں اگر یہ بندہ کوئی آکے یہ کہہ جی کہ کوئی بندہ جو ہے اس کو آپ نے غلطی سے داخل کر دیا یا جو بندہ جس کو داخل کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے داخل نہیں کیا لہٰذا آپ اس مقدمے کو خارج کر دو یا appeal کے اندر آپ چلے جائیں جی کہ اس مقدمے کے اندر یہ فریق نہیں تھے اور آپ یہ مقدمے کی جو ہے یہ سمات جو ہے یہ درست ہی کسی نہیں ہوئی لہٰذا اس کو خارج کر دو ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ عدالت اپنا یہ ہماری cpc نے یہ بتایا ہے code of civil procedure نے اس کے order one rule nine یہ کہتا ہے کہ ما اس کسی کو miss jinder ما اس کسی miss jinder کی وجہ سے یا کسی بندے کو داخل اپنا فریق مقدمہ نہ بنانے کی وجہ سے یا کسی غلط بندے کو فریق مقدمہ بنانے سے مقدمے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو عدالت جو ہے according to merit اس کا فیصلہ صادر کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی آ جاتی ہے order one کا rule ten اب rule ten میں یہ ہے کہ جب کوئی کسی بندے کا نام غلطی سے اگر داخل ہو گیا تو اور عدالت کے notice میں کوئی بندہ یہ بات لے کے آتا ہے یا عدالت کے notice کے اندر آ جاتی ہے یہ بات تو وہ بندہ بزری اپلیکشن اگر وہ غلطی سے رہ گیا ہے تو اس کا نام درج کیا جا سکتا ہے اگر غلطی سے اس بندے کا نام داخل کر دیا گیا ہے تو اس کا نام وہ عدالت سے delete بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے بقاعدہ اپلیکشن دینی پڑتی ہے اور اپنے وہ جو ہے موقف بتانا پڑتا ہے کہ جناب میرا نام فضر رحمان ہے میرے والد کا نام گو رحمان ہے اور یہ جو انہوں نے لکھا ہے فضر رحمان ولد گو رحمان یہ میں نہیں ہوں یہ فلان شخص ہے اس کی قوم یہ ہے میری قوم یہ ہے لہٰذا میرا نام انہوں نے غلط طور پر انٹر کر دیا لہٰذا اس کو خارج کیا جائے تو پھر عدالت اس کا نام سٹرک اپ کر دیتی ہے وہ delete کر دیتی ہے اور جو بندہ مسالگی طور پر وہ غلطی سے رہ جاتا ہے مسالگی طور پر دس دیفینڈنٹ نے دس میں سے انہوں نے نو کمنشن کر لیا دسمہ جو ہے وہ غلطی سے ان سے رہ گیا ہے تو پھر وہ اگر اپلیکیشن آکے وہ بندہ مو کرتا ہے تو عدالت اس کو ایڈوی کر سکتی ہے دوسری اس میں یہ بات انہوں نے کی ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے کسی بندے کو ایڈ کرنے کی یا اس کو سبسٹریکٹ کرنے کی دلقات جو ہے مقدمے میں کسی بھی سطح پر دی جا سکتی ہے تو اس کے لیے کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہے یعنی کہ اور کسی بھی سطح پر کسی فری کا نام کٹا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے یا اس کو ڈالنے کا حکم صادر کیا جا سکتا ہے یہ اپلیکیشن دیں گے تو یہ سیمپل سے بات ہو جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی بندہ جو مائنر ہے یا وہ منٹل ہے یا وہ جو انڈر دی ایج ہے یا جو بھی اس سے صورتحال ہے تو اس میں اگر قانون یہ کہتا ہے کہ اس کا نیکس فرینڈ عدالت کے اندر پیش ہوگا اور نیکس فرینڈ کی ذریعے وہ مقدمہ داخل عدالت کیا گیا ہے یا نیکس فرینڈ کی بنیاد کے اوپر اس مقدمے کو چلایا جا رہا ہے یا اس کے اندر جو بھی کروائی بزریاں نیکس فرینڈ کی جا رہی ہے تو اس کے اندر پھر نہ تو نام داخل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نام خرج کیا جا سکتا ہے جب تک کہ عدالت اس کے اندر سپیشل پرمیشن گرانڈ میں کر دیتی ہے اور اور تیسری بات یہ ہے یہ آرڈر مان رول ٹین کے اندر انہوں نے چوتھی بات کی کہی ہے کہ اگر عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آئے کہ فری کے مقدمہ کو بدلنے سے یہ مقدمے کی صحت میں کوئی اثر پڑ رہا ہے تو پھر اگر وہ پارٹی اگر درخواست کرتی ہے یا اپلیکیشن موب کرتی ہے تو تو عدالت ترمیمی ارضی دوا داخل عدالت کرنے کی اجازت دے سکتی ہے لیکن دوسری پارٹی کو بھی نوٹس دیا جائے گا وہ بھی اس کے اوپر اپنا جواب دیں گے اور اگر عدالت مناسب سمجھے کہ ہاں بھائی اس کے وجہ سے مقدمے کی صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے تو اس کو ترمیمی ارضی دوا کی جواب اپنا جواب دے گی اپنا اجازت دے گی اگر وہ سمجھے کہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا پھر وہ اس کے اپلیکیشن یہ ہوتی ہے جو امنمنٹ آف تی سوٹ کے لیے آتی ہے اس کو عدالت خارج کر سکتی ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے جی آرڈر ون کی رول اس میں یہ کہا گیا جہاں بہت سارے مدعی اور مدلعہ ہوں تو عدالت کسی ایک فریق کے مقدمہ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنا مقدمہ کانڈاٹ کرو یا بہت سے فریق ہوں ڈیفینڈنٹ بھی بہت زیادہ ہوں یا پلنٹے بھی بہت زیادہ ہوں تو عدالت اس میں جو مناسب آدمی ہوتا ہے یا ریزنبل آدمی ہوتا ہے یا جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے اس کو کہہ سکتی ہے کہ آپ بھائی ان سارے لوگوں کا مقدمہ کانڈاٹ کرو اگر اس سے پہلے ان کا مقدمہ عدالت کے اندر نہیں آیا ہوا یا انہیں نے مقالت لامہ نہیں لگایا ہوا یا وہ رینڈم لی عدالت کے اندر آ گئے ہیں اور عدالت کے اندر انہیں ایک سیمپل اپلکیشن دے دی ہے تو پھر عدالت ان میں سے کسی ایک بندے کو الیکٹ کر کے کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ لوگ ان میں کسی ایک بندے کے انتخاب کر سکتے یا الیکٹ کر کے کہہ سکتے یا ان کو کہہ سکتے کہ بھائی آپ اس میں ایک بندے کو مقرر کرلو الیکٹ کرلو منتخب کرلو جو عدالت کے اندر آ کے یہ تمہاری طرف سے یہ مقدمہ کانڈاٹ کرے لیکن وہ اس بندے کو عدالت اجازت دے گی کہ جو اپنا مفاد بھی رکھتا ہو کسی سٹرینجر کو کسی اجنبی کسی غیر شخص کو کسی لوگوں کے مقدمے کو کانڈاٹ کرنے کی اجازت عدالت نہیں دے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول بارہ اب یہ ہے کہ جہاں بہت سے مدیان ہو یا بہت سے ڈیفینڈنٹ ہو تو وہ کسی ایک کو اگر اپنا مختیارنامہ دے کر پیروی مقدمہ کے لئے اجازت دیں تو وہ دے سکتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ مختیارنامہ جو ہوگا وہ اٹیسٹڈ ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے جی رول تھرٹین کہ جب کوئی مس جائنڈر یا نان جائنڈر کو بنیاد بنا کر کوئی اوبجیکشن داخل کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اوبجیکشن شہادت کے شروع ہونے سے پہلے عدالت کے اندر داخل کرے اور جب دورانی شہادت یا بعد از شہادت وہ اس طرح کی اوبجیکشن کی درخواست نہیں دے سکتا یعنی کہ اگر آپ کو کوئی اطراز ہے کسی کے مس جائنڈر ہونے کی وجہ سے یا کسی کے نان جائنڈر ہونے کی وجہ سے یا کسی کو غلطی سے چھوڑ دیا گیا یا جو بھی صورتی آل ہوئی ہے کسی بندے کو ضروری تھا اس کو چھوڑ دیا اور جو غیر ضروری تھا اس کو داخل رکھا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اوپر کوئی اوبجیکشن ریز کرنا ہے تو عدالت کہتی ہے کہ آپ نے شہادت سے قبل یعنی ایشو فریم کرنے سے بھی پہلی آپ نے وہ اپلیکشن یو ایشو فریم کرنے کے بعد یا شہادت شروع ہونے کے بعد یا درانی شہادت پہ پھر اس طرح کی اپلیکشن نہیں دی جا سکتی تو دوستو میں سمجھتے ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کلیر ہو گیا تو قائنلی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی قانونی بات جو مجھے کہنی چاہیے تو میں کہنی سکا اور جو نہ کہنی چاہیے تو میں نے کہہ دی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کمنٹس کرنا ضروری ہے تو ہم مجھے کمنٹس نہیں کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام و علیکم